السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹریڈیجک مینجمنٹ کی سیریز کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں گے تھری سٹیجز آف سٹریڈیجک مینجمنٹ کہ سٹریڈیجک مینجمنٹ ہوتی کیا ہے اور اس کے وہ کیا تین سٹیجز ہیں جس کے گرد یہ سارا سبجکٹ جو ہے وہ گھومتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں جس میں ہم نے وہ سٹریڈیجک مارڈل کو ایکسپلین کیا ہوا تھا اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جن سے گزر کے آپ گزرتے ہیں پورا جو سٹریڈیجک مینجمنٹ کا پروسس ہے آج ہم اس میں بات کریں گے وہ کیا تین سٹیجز ہیں جن سٹیجز سے گزرتے ہوئے ہم اپنی سٹریڈیجک مینجمنٹ کے پروسس سو کمپلیٹ کرتے ہیں اس میں ایک چو ہے وہ سٹریڈیجک فارمولیشن ہوتا ہے ایک سٹریڈیجک ایمپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور ایک سٹریڈیجک سٹریڈیجی ویالویشن ہوتا ہے سو ہم ان تینوں کو بھی آج باری باری انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ کو میرا نمبر اور میرا یوٹیوب چینل کا لنک نظر آ رہا ہے اور کسی کسی کو کوئی کیری ہو کوئی بات ہو you can share کریئر کے حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے اور سبجیکٹ سے ہٹ کے بھی so you can also discuss and share so let's begin جی what is strategic first we will understand what strategic management is اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے it's an art and science of formulating implementing and evaluating ہوتی کہ تینوں چیزیں آگئی اس میں یہ ایک art بھی ہے اور ایک science بھی ہے art means اس کو ہم practically implement کر کے بھی دیکھتے ہیں اور science کیا سی ہے یہ ایک سبجیکٹ بھی ہے ایک discipline بھی ہے ایک scientific method ہے اس کے اندر جس کو ہم use کریں گے کچھ کوئی ticks and techniques ہیں اس کو بھی ہم use کرتے ہیں اور پھر اس سے strategy formulate کر کے پھر اس کو practically implement بھی کرنا ہے so it's an art as well یہ صرف پڑھنے کی ہاتھ تک نہیں ہے اس کو practically implement بھی کرنا ہوتا ہے so that's why it is called as کہ strategic management is an art and science کس چیز کی strategy بنانی کیسے ہے اس کو implement کیسے کرنا ہے اور اس کو evaluate کیسے کرنا ہے اس انداز میں کہ organization کے جو objectives ہیں ہمارے وہ achieve ہو جائیں so this is simplest possible definition آپ کو فرید ڈیویڈ کی بک میں بھی یہ definition مل جائے گی اس کے علاوہ اسی زمن میں ایک چھوٹی سے ایک اور بات کہ ایک اور word بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں strategic planning اب strategic planning اور strategic management apparently ہیں دونوں ایک ہی چیز تھوڑا سا ایک بعض differences آپ کو بکس میں یہ بھی مل جائیں گے کہ بعض جگہوں پہ strategic planning جو ہے وہ strategy formulation کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور strategic management جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی strategic management زیادہ academics میں استعمال ہوتا ہے یعنی universities میں اور پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ اس term کو زیادہ use کرتے ہیں جبکہ business میں strategic planning کی term زیادہ use کی جاتی ہے سو بارل اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک term ہے سو یہ ہے جی تین stages جن کو بھی ہم باری باری دیکھتے ہیں سو فورسٹ ہے strategy formulation strategy formulation میں یہ ہے کہ ہم نے strategy بنانی کیسے ہے اچھا strategy ہوتی کیا ہے یہ میں نے پہلے سی بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں یہ basically it's a long term action oriented plan plan کے لمبا عرصے کے لیے سال دو چار پانچ سال کے لیے ایک plan بنایا جاتا ہے اور یہ ایک action oriented ہوتا ہے plan بڑا comprehensive سا ہوتا ہے اس کو ہم strategy کہتے ہیں اب یہ بندی کیسے ہے اس کے لیے بہت سارے چیزوں کو ہم کہہ کہتے ہیں مد نظر رکھ کے بناتے ہیں جیسے کہ آپ کو سب سے پہلے سکرین بے نظر آ رہا ہے we need to develop vision and mission اچھا vision and mission پہ ہم انشاءاللہ ایک اور complete ویڈیو بھی بنائیں گے detail میں کہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر vision is a kind of a dream کہ جو آپ achieve کرنا چاہ رہے ہیں اور mission یہ is your purpose of existence why you want to achieve this or why you want to do the business یہ آپ business کیوں کر رہے ہیں so کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی strategy بنا رہے ہیں تو پہلے آپ کا strategy بنانے سے پہلے اس organization کا کوئی vision اور mission بھی ہونا چاہیے جس کے تحت وہ strategy بنے گی ٹھیک ہے جب وہ vision اور mission بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا آپ اس کے لیے اور نیک سے کرتے ہیں external اور جو threats اور opportunities ہیں اس کو study کرتے ہیں کہ آپ جس organization کا vision sorry جس organization کی strategy بنا رہے ہیں اس کو market میں کس طرح کی opportunities کا سامنا threats کا سامنا ہے اور کس طرح کی opportunities available ہیں potential opportunities اس کو study کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کن کن opportunities سے ہم کیسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کون کون سی potential threats ہیں ان سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو threats اور opportunities کا علم نہیں ہوگا تو آپ پھر ایسی blind league strategy بنا لیں گے اور وہ میں and that strategy may not be able to counter the available threats and to avail the opportunities which are which are prevailing as in surroundings in your surroundings right the next is determining the internal strengths and weaknesses اس کے علاوہ جو اگلام کام کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی strength کا بھی پتا ہو کہ اپنی ہمارے پاس کیا strength ہے ہمارا جو ہے وہ machinery ہماری strength ہے technology ہماری strength ہے ہمارا HR ہمارا strength ہے جو رک جو human resource ہے وہ ہمارا strength ہے ہمارا system procedure strength ہے کیا ہے اور کہاں کہاں پہ weakness ہے اگر اس کے لیے ہم پھر internal analysis کرتے ہیں آگے جا کے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو strengths نہیں پتا تو پھر آپ ان strengths سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے ان strengths کو آپ competitive advantage میں convert نہیں کر سکیں گے اور جو جو weaknesses ہیں ان کو overcome بھی نہیں کر سکیں گے سو کیا کرنا ہے vision بنانا ہے پہلے mission ہونا چاہیے پھر external opportunities اور threats کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اپنی internal strengths and weaknesses کا پتا ہونا چاہیے and جب یہ ساری چیزیں آپ معلوم کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایک long term objective بناتے ہیں کہ جی یہ میری strength ہے یہ میری current weakness ہے اور یہ یہ opportunities available ہیں اور یہ یہ threads ہیں ان کی ان کے ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ یہ objectives جو ہیں ہم achieve کرنا چاہتے ہیں تو ان objectives کو achieve کرنے کے لیے then you generate and alternative strategies کہ ہم ان objectives کو ان strengths اور ان weaknesses کے ہوتے ہوئے اور ان opportunities اور threats کے ہوتے ہوئے کیسے achieve کریں گے اس کی لیے پھر strategy بنائی جاتی ہے so strategy formulation میں یہ میں نے بڑا briefly آپ کو بتا جئے یہ پھر آگے جائیں گے ڈیٹیل میں تو ایک ایک چیز کو ہم جیسے vision اور mission ایک پورا chapter ہے پھر threats کا اور opportunities کو study کرنا ہے ایک پورا chapter right so this is how we can make the strategy کیسی کیسی strategy ہوتی ہیں مثال کے دور پہ جی کس business mentor ہونا چاہتے ہیں کس business کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں کس میں کتنے resources دے دینے چاہیے weather to expand operations اور diversify ہمیں expand کرنا چاہیے یا کسی اور business کی طرف جانا چاہیے international market میں چلے جائیں یا نہ چلے جائیں local market سے national market میں جائیں یا نہ جائیں کسی کے ساتھ merger کریں یا نہ کریں یعنی یہ وہ سارے سوالات ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے متعلق آپ strategies بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی how to avoid the hostile takeover سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اور اس طرح کی بے شمار سوالات ہیں جو business کو روز مرہ معاملات میں face کرنے پڑتے ہیں تو اس کو counter کرنے کے لیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم strategies بناتے ہیں سو strategies بنانے کے لیے میں نے بتایا کہ آپ کو vision اور mission بنانا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل assessment کرنی ہوگی اور اس کی نظر اس کو رکھتے ہوئے سامنے اس assessment کے result کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر long term objective بنانے اور تاکہ ان objectives کو پھر ہم کس طرح سے achieve کریں گے once the strategy is formulated the next step is to implement it now making strategy is a difficult thing and implementation is even more difficult thing right دیکھیں نا آپ اپنے آپ کو میں چھوڑی سیکھ مثال دے دوں جب آپ اپنے لیے گھر میں study کے لیے time table بناتے ہیں تو کئی بار آپ نے time table بنایا ہوگا اور بڑے زبردست قسم کا time table بناتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ دو دن چار دن کے سے زیادہ اس پر عمل نہیں کر سکتے implementation is not an easy thing right تو اب آپ سوچیں کہ جب آپ اپنی ذات کی اوپر ایک اپنا ہی بنایا ہوا time table چھوٹا سا study time table جائے وہ نہیں اپنے اوپر implement کر سکتے تو strategies جو کمپنیاں بناتی ہیں جس میں ہزاروں لوگ انوال ہوتے ہیں سینکڑوں لوگ انوال ہوتے ہیں جس میں policies ہیں procedures ہیں complications ہیں department کی politics ہے اور بہت ساری گورنمنٹ hurdles ہوتی ہیں تو اس کو implement کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا so but it does not mean we will not be able to implement it but somehow we have to manage it right کیا کرتے ہیں جی اینو جو objectives ہم نے establish کیے ہیں اس کے لیے ہم policies بناتے ہیں کہ ان objectives کو ہم نے achieve کرنا ہے اس کے لیے ان کو کن guidelines کے میں رہتے ہوئے ہم نے achieve کرنا ہے اور پھر obviously کس طرح سے جو لوگ ہیں ان کو motivate کرنا ہے دیکھیں machine کو تو آپ کو motivate کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس machine پہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو motivate کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ جو ہم جس letter and spirit کے ساتھ ہم policy بنائی ہیں ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اسی policy کو اسی letter and spirit کے ساتھ اسی جوش و جذبے کے ساتھ اس کو implement بھی کریں اس کے لیے motivation کیسے کرنی ہے یہ پھر ایک پورا process ہوتا ہے اور پھر ان کو اسی حساب سے resources بھی دینے ہیں so that the formulated strategies can be executed اس stage کو کہتے ہیں action stage and once the strategy is implemented the next step یہ نہیں ہے کہ بس جان چھوڑ گی کسا ختم ہاں پیسہ حضم نہیں بھئی اب اس کو کرنا ہے evaluate کہ ہم نے جو policy بنائی تھی جو strategy بنائی تھی وہ کس حد تک implement کر پائے اس کا review کرنا اس کا internal external assessment کرنا اور پھر دیکھنا کہ جی ہماری strategies ہیں وہ کس حد تک کامیاب رہی ہیں اس کی performance کو measure کرنا ہم نے جو goal set کیے تھے جو objective set کیے تھے وہ کتنے achieve ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے کیا کیا efficiency اور کہیں کوئی deviations آئیں ہیں تو اس پہ corrective measures بھی لینا کہ machine میں problem ہے system میں problem ہے policies میں problem ہے procedures میں problem ہے یا بندوں میں problem ہے بندوں کو problem ہے تو کیوں کیا problem ہے تو یہ سارے process یہ سارے وہ factors ہیں جن کی وجہ سے ان ممکن ہے ہماری جو strategy ہے وہ implement نہ ہو پائی اور بعض اوقات یہ سارے factors ٹھیک ہوتے ہیں خود جو strategy ہم نے بنائی تھی وہ ہی شاید جنی effective نہیں تھی تو پھر اس کو بھی اگلے سال کے لیے اگلے term کے لیے یا اگلے اس objective کے لیے اس کو امنٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک کرنا پڑتا ہے یا نہیں بنانی پڑتی ہے so let's conclude strategy formulation how to make the strategy and then how to implement it and then how to evaluate it that as a whole the entire process is called as strategic management اسی کو strategic management بھی کہتے ہیں اور اسی کو three stages of strategic management بھی کہتے ہیں میرے تکیو بیری مجیرینی youtube link is visible you can go there you can watch more videos and once again thank you for liking and subscribing my channel مجیرینی 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 موسیقی